ہلو فرنڈز اسلام علیکم اور مرحبت ہم نے ایرکٹک فوکس فرنڈز آج کے اس لکچئر میں ہم دیکھیں گے بیٹری کے چارجنگ وولٹیج اور چارجنگ گرنٹ کو کس طرح کلکلیٹ کرتے ہیں بیٹری کے چارجنگ وولٹیج اور چارجنگ گرنٹ کو اگر صحیح طرح سے کلکلیٹ کر کے بیٹری کے چارج نہیں کروائیں گے تو بیٹری بہت زیادہ گرم ہوگی اور گرم ہونے کے وقت سے اس کی بلیٹس بہت جلدی خراب ہو جائیں گی اگر اس کی بلیٹس خراب ہو جائیں گی تو اس کا بلیک اپ بہت کم ہو جائے گا اور آپ کو کچھ عرصے بعد بیٹی کو چینج کرنا پڑے گا تو بیٹی کے چارجنگ وولٹے اور چارجنگ کرنگ کو کلکولیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی بیٹی کو چارج کرنے کے لیے تو اس لیکشن میں ہم ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے کسی بھی بیٹی کے چارجنگ وولٹے جو چارجنگ کرنگ کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں ہم ایک اگزیمپل کریں گے جسے آپ کو اس کی آسانی سے سمجھ آ جائے گی تو سب سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں کہ کسی بھی بیٹی کو چارج کرنے والے وولٹے کو کس طرح کلکولیٹ کرتے ہیں تو کسی بھی بیٹی کے چارجنگ وولٹے کو کلکولیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو بیٹی کے وولٹے پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی جو بیٹری ہے جس کو اپنے چارج کرنا ہے وہ کتنے وولٹ کی ہے اور اس کو آپ 1.5 سے ملٹی بلائے کر دیں ایک اگزیمپل کرتے ہیں سپوز کریں کہ ہمارے پاس ایک بیٹری ہے جس کے وولٹے ہیں 6 وولٹ اور اس کو ہم نے چارج کرنے کے لیے وولٹے کلکولیٹ کرنے ہیں تو اس کا سلیشن بہت ہی سمپل ہے اس فارمولے میں ہم ویلیوز پوٹ کریں گے بیٹری چارجنگ وولٹے فائنڈ کرنے کے لیے بیٹری کے وولٹے اور اس کو 1.5 سے ملٹی بلائے کریں گے ہمارے پاس بیٹری کے وولٹے 6 ہیں اور اس کو 1.5 سے اگر ملٹی بلائے کریں تو آپ کا انصال آتا ہے 9 وولٹ یعنی 6 وولٹ کی بیٹری کو پروپر چارج کرنے کے لیے آپ اس کو 9 وولٹ پر رکھ کے چارج کریں تو آپ کی بیٹری پروپر چارج ہوگی اور اس میں کوئی ہیٹ پروڈیوز نہیں ہوگی اور نہ اس کی جلدی پلیٹس خراب ہوں گی تو اس طرح سے ہم نے بیٹری کے چارجنگ وولٹیج کو فائنڈ کیا اب ہم چیک کریں گے کہ بیٹری کے کرنڈ کو کس طرح سے فائنڈ کرتے ہیں بیٹری کے چارجنگ کرنڈ کو یا بیٹری کے چارجنگ امپیر کو چیک کرنے کے لیے آپ یہ فارمولا لگائیں گے بیٹری چارجنگ امپیر یعنی بیٹری کے چارج کرنے کے لیے جو ریکوائیڈ امپیر ہیں ان کی ویلی ہوتی ہے بیٹری کے امپیر اس کو ڈیوائیڈ کریں ٹین پر مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک بیٹری ہے جس کا کرنڈ ہے ٹونٹی فائنڈ امپیر تو بیٹری کے چارجنگ امپیر کو کلکلیٹ کرنے کے لیے بیٹری کے امپیر کو ٹین سے ڈیوائیڈ کریں گے تو اس کیس میں ہمارے پاس بیٹری کے امپیر ہیں ٹونٹی فائنڈ تو ٹونٹی فائنڈ کو اگر ٹین پر ڈیوائیڈ کریں تو ٹو پائنٹ فائنڈ امپیر آتا ہے اگر ٹو پائنٹ فائنڈ امپیر پر رکھے بیٹری کو چارج کروائیں گے تو آپ کی بیٹری کی لائف بہت زیادہ سٹینڈ ہو جائے گی کیونکہ گرم ہونے کی وجہ سے بیٹری کی لائف بہت زیادہ کم ہوتی ہے تو یہ بہت ہی سمپل طریقہ ہے اس کی مدد سے آپ چارجنگ ووٹے جو چارجنگ کرنٹ کو چیک کر سکتے ہیں کسی بھی بیٹری کے لیے اگر آپ کے باست اس سے بڑی بیٹری ہے فرض کریں کہ آپ کے باست دو سو پچاس سمپیر کی بیٹری ہے تو اس کے چارجنگ کرنٹ کو نکالنے کے لیے سیم اسی فارمولے کے تحت آپ دو سو پچاس کو ٹین پر ڈیوائیڈ کریں تو آپ کا کرنٹ ہے گا پچیس امپیر جیسا کہ UPS میں ہم بیٹریز یوز کرتے ہیں وہ کافی بڑے سائز کی بیٹریز ہوتی ہیں تو ان کے کرنٹ کو نکالنے کے لیے بھی آپ اسی فارمولے کو یوز کر سکتے ہیں تو UPS کے امپیر کو آپ ٹونٹی فائی پر سیٹ کر دیں اور آپ کی بیٹری کو پروپر چارج کرے گی وہ تو اس لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ بیٹری کے چارجنگ وولٹیج اور چارجنگ کرنٹ کو کس طرح کلکلیٹ کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیٹری کے چارجنگ ٹائم کو کلکلیٹ کس طرح کرے تو اس کے لیے میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس کے لیے آپ میرے چینل پر وزٹ کر سکتے ہیں یا اس ویڈیو کے اینڈ پر آپ کو ایک ویڈیو شو ہوگی اس پر کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ جو بیل ایکن کا بٹن ہے ملازمی پریس کر دیں تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے تینک یو اللہ حافظ